بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے سب دوست خرید سے ہوں گے تو دوستو آج کی اس خوبصورت سی ویڈیو میں ایک بہت ہی یونیک اور خوبصورت سا ڈیزائن لے کر آپ دوستوں کی خدمت میں آذر ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا ڈیزائن بہت ہی نفیس اور خوبصورت ہے تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس ڈیزائن کو اچھے طریقے سے بنانا سیکھیں تو عام روٹین کے حساب سے جیسے ہم خرچہ پہلے سوٹ کا پریس کرتے ہیں اسی طرح سے ہم نے خرچہ پریس کر لینا ہے یہ ڈیزائن میں کاف پٹی اور بین پر اپلائی کروں گا اور اس کے ساتھ جو ہمارا سوٹ ہے اسی کا ساتھ کا ریشمی داگا جو ہے نا وہ میں نے لے لیا ہے اور فرقی پر ڈبل کر کے چڑھایا ہے تو اس کے بعد جو ڈبی کا نٹہ ہے اس کو آپ نے دو سے تین چوڑیاں جو ہے نا وہ کھول لینا ہے تاکہ ہمارا نیچے والا داگا جو ہے نا وہ صفائی کے ساتھ چلے اور اوپر والا آپ نے ٹائٹ کرنا ہے کنٹراس میں میں نے بلیک اوپر یوز کیا اور نیچے تو سوٹ کے ساتھ کا کلر ہے اچھا پٹی پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں پورے پیر کے سلائی لگا رہا ہوں یہ دیکھیں فرینڈز آپ نے بھی اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ نے سلائی لگانی ہے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ میری پٹی اور بین جو ہے نا وہ دونوں ایک ایک اینچ کے ہیں مثال کے طور پر اس کی جو چڑائی ہے وہ ایک اینچ ہے اسی طرح سے ایک سیڈ پر میں نے پیر کی لگائی سلائی اور دوسری سیڈ پر بھی پورے پیر کی سلائی لگانی ہے تاکہ اس کا جو سنٹر میں جو اس کی میئرمنٹو وہ آدھی اینچی آ جائے تقریباً راؤنڈ آباؤٹ آدھی اینچی یا چھے سوٹر کے قریب بھی آ سکتی ہے آپ اپنے ریکوئرمنٹ کے مطابق اس کو رکھ سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بین پر بھی سیم یہ دیکھیں فرینڈز میں نے ایک پیر کی سلائی لگائی ہے نیچے سے اور اوپر سے بھی ایک پیر کی سلائی لگاؤں گا تو فرینڈز ڈزائن مشکل نہیں ہے بالکل بھی جسٹ آپ نے تھوڑا سا دیان دینا ہے اور جو دوست پہلی دفعہ اس ڈزائن کو بنانا سیکھ رہے ہیں تو ان سے ریکوئیسٹ ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہ کریں تاکہ آپ کو ڈزائن اچھے طریقے سے بنانا آجائے تو فرینڈز کاف کے نیچے جو ہے نا میں نے پیر کی سلائی لگائی ہے پیر سے تقریبا آدھا سوٹر جو ہے نا زیادہ ہی سلائی لگائی ہے تو اس کی میئرمنٹ میں کار لے تا ہوں پٹی کی اس کے مطابق اس کو رکھتے ہیں یہ دیکھیں پٹی کا درمیانہ جو حصہ ہے اس کا میئرمنٹ کی تو اس کا جو آدھا انچی کے مطابق جو ہے نا وہ بقفہ بنتا ہے سنٹر میں تو اسی حساب سے میں نے کاف پر بھی سلائی لگا لی تو فرینڈز اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں میں نے ایک بکرم کی جو ہے نا پٹی بنائی ہے اس کی بھی جو چڑائی ہے وہ دیکھ لیں دیکھ لیں کہ آدھا انچی سے تھوڑی سی کم ہے جو ان سلائیوں کے بیچ میں آ جائے گی تو اب اس کو میں یہ دیکھیں فرینڈز اڈھائی انچی کے اوپر جو ہے نا وہ کٹھائی کروں گا دو انچ اور اوپر آدھی انچی کے جو ہے نا حساب سے اس کی میں کٹھائی کروں گا ادھر سے آپ نے جو ہے نا نوک بنا لینی ہے اور اس نوک کو فالو کرتے ہوئے آپ دوسری بھی بنا سکتے ہیں اب اڈھائی انچی پر میں نے نشان لگایا اور اس نوک کو اس نشان کے اندر رکھ کر میں اس کی کٹھائی کروں گا اس طریقے سے تو فرینڈز یہ مشکل نہیں ہے بلکل بھی سب دوستوں نے کوشش کرنی ہے اور اس ڈیزائن کو بنانا بھی ہے اور اس ڈیزائن کے جو دوست پسند کریں گے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ویڈیو کو لائک تو ان کا بنتا ہے وہ لائک کریں اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل پر جو دوست نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اندھا آنے والی ویڈیو جو ہے نا وہ آپ تک پہنچ سکیں سیم ایز اس ہی پروسیزر کے تحت آپ نے اپنی ریکویرمنٹ کے مطابق بنا لینی ہے مجھے ضرورت ہے ہماری چار جو ہیں نا وہ پٹیں کاف پر لگیں گی ایک میں نے فرانٹ پٹی پر لگانی ہے اور دو جو ہیں نا وہ میں نے بین پر لگانی ہے تو چینل ساتھ بن جائیں گی تو میں نے ساتھ چھانٹ لینی ہے ان کو ہم نے کنٹراز کلر بلیک پر پریس کرنا ہے یہ دیکھیں فرینڈز اس طریقے سے اچھے طریقے سے آپ نے پریس کر لینا ہے اور یہ دیکھیں فرینڈز اب اس طریقے سے میں اس کو لگاؤں گا کاف کے اوپر سب سے پہلے آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں فرینڈز اس طریقے سے آپ نے اپنی جو سلائییں لگائیں ہیں ان کے اندر آنے چاہیے پٹی آپ کی تب ہی یہ ڈیزائن خوبصورت لگے گا اگر آپ کی جو پٹی ہے یہ بلیک والی کنٹراز والی اگر یہ سلائیوں سے باہر چلی گئی نہیں بنیں گا تو فرینڈز ادھر سے میں دونوں کارنل کارنل جو ہیں ان کے انڈ پوائنٹ والے ادھر سے میں سات ستر کا جو ہے نا وقفہ چھوڑ کر پیچھے لگاؤں گا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ نوک جو ہے نا وہ میں سات ستر پیچھے چھوڑ کر لگا رہا ہوں تو یہ دیکھیں فرینڈز اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ بھی یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈیزائن مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے تھوڑی سی بات سے اس میں ٹریک ہے یہ دیکھیں فرینڈز اس طریقے سے کارنل فالو کرتے ہوئے آپ نے جو ہے نا سلائل لگا لینی ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں فرینڈز اس طریقے سے اور آپ نے ادھر سے جدھر سے آپ نے ٹانکہ شروع کی ہے ادھر پر آپ نے ختم کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ صفائی کے ساتھ نیچے آپ نے جو ہے نا تھریڈ کو نکال لینا اور ایک گرہ لگا دینی ہے اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ نے یہ پٹیاں جو ہے نا وہ لگا لینی ہے یہ دیکھیں فرینڈز اچھا فرینڈز کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کو باوقتن باوقتن جو ہے نا نئے نئے ڈیزائن جو ہے نا آپ کی خدمت میں آذر کروں آپ بھی کوشش کریں کہ جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے یہ دیکھیں فرینڈز اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ نے یہ دوسری بھی لگا رہا ہوں میں ایک ہی کاف پر اچھا میں جو تمام کی تمام میئر منٹ ہے جو فرانٹ پٹی کیا ہے وہ بھی نیچے سے میں نے ساتھ ستر چھوڑنی ہے اور بین کے جو جدھر سے گلائی آتی ہے ادھر سے ساتھ ستر چھوڑ کر میں یہ پٹیاں لگاؤں گا اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنا ڈیزائن بنا سکتے ہیں کوئی مشکل ڈیزائن نہیں ہے بہت ہی آسان سا ڈیزائن ہے یہ دیکھیں فرینڈز اس طریقے سے آپ نے نیچے گرہ لگا لینی ہے یہ دیکھیں اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ بھی یہ ڈیزائن بہ آسانی بنا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اچھا آگے والا پروسیزر جو ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے اور ابھی آپ دوست جن کو یہ ڈیزائن خوبصورت لگا ہے وہ نہ جائیں کمنٹ سیکشن میں اور اپنی قیمتی آراز سے ہمیں آگاہ ضرور کریں یہ دیکھیں فرینڈز یہ فرنٹ پٹیا اور اس کو بھی نیچے سے میں نے ساتھ ستر کا نشان لگانا ہے اور اس نشان کو فالو کرتے ہوئے اس سے پیچھے پیچھے میں نے یہ جو بلیک والی پٹی ہے وہ لگانی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز کس طریقے سے ہمارا ڈیزائن بان رہا ہے یہ دیکھیں فرینڈز کارنل کو آپ نے اچھے طریقے سے فالو کرتے ہوئے آگے کی طرف سلائی لے جانی ہے تاکہ ہمارا ڈیزائن جو ہے نا وہ خوبصورت بنے نہ کہ وہ خراب ہو یہ دیکھیں فرینڈز اس طریقے کو فالو کرتے ہیں اچھا میں کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو کی لیندھ جتنی کام ہو اتنی اچھی ہے تاکہ آپ دوست بور نہ ہو لیکن پھر بھی کیا کریں کہ اکثر محنت ہو جاتی ہے تھوڑی بہت جو ہے نا ویڈیو کی لیندھ زیادہ ہو جاتی ہے تو کوشش کیا کریں فرینڈز آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں سکپ نہ کیا کریں یہ دیکھیں فرینڈز یہ ہماری پٹی پر اپلائی ہو گیا سیم ایز آپ نے اسی طرح سے اپنے بین پر بھی اپلائی کر لینا ہے اور سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں یہ دیکھیں فرینڈز بین کے اوپر اس طریقے سے آپ نے اپلائی کرنا ہے اچھا ادھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ٹانکہ آپ نے پکا نہیں کرنا ریورس لگا کر کوشش کریں کہ نیچے ٹانکے نکال کر دھاکہ جو ہے نا وہ نیچے نکالیں اور اس کو گیرہ لگا دیں تاکہ جو بد صورتی ہے اس کا بحث نہ بنیں یہ دیکھیں فرینڈز ایک دو منٹ سے کچھ نہیں ہوتا کوشش کیا کریں کہ فرینڈز اچھے طریقے سے کام کیا کریں یہ دیکھیں فرینڈز اس طریقے سے آپ نے گیرہ لگا دینی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ لیٹر کے ساتھ جو آگے جو اس کے سیرے ہوتی ہیں نا وہ جلا دیتا ہوں یہ ہمارا بین تیار ہو چکا ہے اس کے بعد فرینڈز آگے والا جو اپشن ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں میں نے ریڈ کلر کا جو سادہ سریڈ ہوتا ہے نا وہ یوز کی ہے جو عام نلکی ہم جس سے سوٹس لائی کرتے ہیں ایک تو ریشمی ہوتی ہے ریشمی کو بھی نہیں لیا جو عام سادی نلکی ہوتی ہے اس کو لیا اچھا اس کا آپ نے سنٹر نکالنا ہے یہ جو آپ نے پٹی لگائی ہے نا زیاری بات ہے آپ نے اٹھائی اینچ کی پٹی لگائی ہے اور اس کا آپ نے سنٹر نکال لینا ہے یہ ہم نے نیڈل میں دھاگہ ڈال لینا ہے سوئی میں اور جیسے ہم بٹن لگاتے ہیں نا وہ والا دھاگہ ڈالنا ہے دبل اور اس کے تین تین آپ نے ٹانکے لگانے ہیں ایک سنٹر میں لگا دیا ایک دائیں سیڈ اور ایک بائیں سیڈ اس طریقے سے فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے میں نے اس کو ٹانکے لگائے ہیں اسی طریقے سے آپ نے ایک دائیں سیڈ اور ایک بائیں سیڈ پٹی کے بلکل سنٹر کا جو سنٹر والا حصہ ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے ایک ٹانکہ لگانا ہے اور اس کے بعد ایک اس کی دائیں سیڈ اور ایک اس کی بائیں سیڈ تین تین ٹانکے لگائیں اگر آپ چار لگانا چائیں تو چار بھی ادھر لگ جاتے ہیں مشکل نہیں ہاتی لیکن میں نے تین لگائے ہیں اگر آپ چار لگانا چاہتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ خوبصورت بنے گا لائسٹ ٹائم اس طرح کا ایک میں نے ڈیزائن بنایا تھا ماشاءاللہ وہ کافی جو ہے نا وہ دوستوں نے پسند کیا تھا تو اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو انشاءاللہ میں اس کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ نے وہ ڈیزائن لازمی دیکھنا ہے بہت خوبصورت اور یونیک سا ڈیزائن ہے تو آپ نے وہ بھی ڈیزائن دیکھنا ہے وہ ہمارے چینل کا سب سے پاپولر دیزائن ہے تو کوشش کریں وہ بھی دیکھیں اور یہ دیزائن جو ہے نا یہ بھی بنانا سکھیں تو یہ دیکھیں فرینڈز کاف پر بھی اسی طریقے سے سنٹر میں میں نے پہلا ٹانکہ اٹھایا اور اس کے بعد ایک دائن سیڈ اور ایک دائن سیڈ یہ دیکھیں فرینڈز اس طریقے سے آپ نے کرتے ہوئے نیچے گیرہ لگا دی نہیں ہے یہ دیکھیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جو جدر سے یہ اب میں نے ٹانکہ دھگا کاٹتی ہے اس کو میں کوشش کروں گا کہ لیٹر سے آگے سے جلا دوں اس کا فیدہ کیا ہوتا ہے کہ فرینڈز یہ پھر جلدی خراب نہیں ہوتا دلائی کے بعد اگر آپ کا ٹانکہ اکثر نکل جاتا ہے تو اگر آپ لیٹر کے ساتھ جلا دیتے ہیں تو وہ نکلتا نہیں تو یہ دیکھیں فرینڈز میں نے سب پر اسی طریقے سے اپلائی کر لیا ہے اچھا اگر اتنا بھی آپ ڈیزائن بنا لیں تو بہت خوبصورت لگے گا لیکن میں نے اسے تھوڑا سا ہات کر بنایا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے کنٹراز کلر میں اور دھگا لیا ہے اسی کو بھی آپ نے جیسے ہم بٹنوں والا دھگا یوز کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے یہ سنٹر میں سے آپ نے نیچے سے ٹانکہ اوپر لے کر آنا ہے اور اس طریقے سے نیچے سے نیڈل کو نکالتے ہوئے پھر نیچے لے جانے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز اس طریقے کا آپ نے ایک ٹانکہ بنا لینا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے سے آپ نے اچھے طریقے سے گرہ لگا لینا ہے اور پھر وہی بات کوشش کریں کہ آپ جو دھگا ہے نا اس کو لیٹر کے یا ماچس کے ساتھ نیچے سے جلا دیں تاکہ اس کی جو لائف ہے وہ بڑھ جائے اکثر گرہ جو ہے نا وہ دولائی کے دوران جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے تو کوشش کیا کریں فرینڈز کے اس طریقے کے کام کریں تاکہ ہمارا کام جو ہے نا وہ بہتر ہو سکے اس کے بعد فرینڈز یہ دیکھیں میں کہہ کاف پر اپلائی کر رہا ہوں کاف کے اوپر بھی آپ نے اسی طریقے سے بنا لینا ہے اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں فرینڈز اس طریقے کا ٹانکہ نکالنا ہے اور سیم ایز اسی طریقے سے آپ نے گرہ لگا لینی ہے اب اس کے بعد فرینڈز آ جاتا ہے آگے والا کام تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے یہ ایک اور میں جو ہے نا بنا رہوں تاکہ آپ دوستوں کو سمجھ آ جائے آپ دیکھتے چلیں کہ کس طریقے سے ہم نے یہ کام کرنا ہے یہ دیکھیں فرینڈز اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اپنا کام کرنا ہے امید ہے آپ دوستوں کو جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے گی اچھا جو دوست اس ڈیزائن کو پسند کریں پلیز پلیز اس ڈیزائن کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارے شیئر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو یہ میرا ڈیزائن جو ہے نا وہ کلیر ہو چکا ہے اس کے بعد فرینڈز آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے موتی ٹانکہ بنانا ہے وہ کس طریقے سے یہ دیکھیں فرینڈز یہ ہمارا جو تمام کا تمام ڈیزائن ہے ادھر تک تو ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم نے موتی ٹانکے کا جو سیکشن ہے وہ شروع کرنا ہے تو دونوں ٹانکے میں نے لینے ہیں ایک ریڈ کا اور ایک دوسرا جو ہم نے کنٹراس کلر میں لیا ہے ان کو جیسے ہم بٹنوں کا تاگہ ڈالتے ہیں اسی طرح سے آپ نے تاگہ ڈالنا ہے اور جو کارنل ہے جو نوک ہے اس سے تقریباً ڈیڑھ سوٹر کے فاصلے پر آپ نے یہ موتی ٹانکہ بنانا ہے یہ دیکھیں فرینڈز اس طریقے سے میں کوشش تو آج کیا ہے کہ آپ دوستوں کو سمجھ آج ہے آسانی کے ساتھ یہ دیکھیں ایک دو اور تین ایک دو تین اس طریقے سے آپ نے اس کا کام کرنا ہے امید کرتا ہوں آپ دوست اس ڈیزائن کو پسند کریں گے اور میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ دوستوں کو سمجھ آجائے تاکہ آپ دوست ڈیزائن کو بنانا سیکھ جائیں اچھا اور بھی کافی اچھے اچھے ہمارے چینل پر ڈیزائن ہے تو کوشش کریں ہمارے چینل پر آئیں اور ہمارے چینل کو وزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے اچھے ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے تو سب دوستوں سے گزارش ہے ایک چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ دیا گے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو جو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے یہ دیکھیں فرینڈز اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنا یہ بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں اچھا آپ اگر موٹی ٹانکے کا سکیپ کرنا چاہیں تو آپ سکیپ کر سکتے ہیں کیونکہ جس سیکشن تک آیا تھا اس سیکشن تک ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ خوبصورت تھا تو فرینڈز یہ ہمارا فینل ہو چکا ہے ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور جنیک سا انداز ہے اس ڈیزائن کا انشاءاللہ ایک دو دن میں آپ کے ساتھ میں اس کی فینل لوک بھی شیئر کروں گا اور یہ دیکھیں فرینڈز اس طریقے سے ہمارا یہ ڈیزائن بھن کر آیا ہے دونوں سے ایک فل ہے کاف کی بھی اور بین کی بھی اور پٹی کو میں نے ایک لگائی ہے بس وہ نیچے سے ساس اتر چھوڑ کر تو ملتے ہیں دوستو کسی نیکسٹ شاندار اور جاندار سی ویڈیو میں جب تک کے لیے مجھے دیں اجازت آپ دوستوں کی دعاوں